کراچی میں سابق وفاقی وزیر بابر غوری کو انصداد دہشتگردی عدالت پہنچا دیا گیا والدہ شدید علیو ہے مجبور ہو کر وطن واپس آیا ہوں بابر غوری کا یہ کہنا ہے وطن واپسی کے لیے زمانت کرائی تھی اس مقدمے میں زمانت کیوں نہیں کرائی صحافی کے جانب سے سوال کیا گیا مجھے اس مقدمے کا پتہ نہیں تھا نہ ہی کوئی نوٹیس آیا بابر غوری کے جانب سے یہ جواب دیا گیا سابق وفاقی وزیر بابر غوری کو انصداد دہشتگردی عدالت پہنچا دیا گیا ہے اور بابر غوری کا یہ کہنا ہے کہ والدہ شدید عدیل ہیں مجبور ہو کر وطن واپس آیا ہوں اور وطن واپسی کے لیے زمانت کرائی تھی صحافی کے جانب سے سوال کیا گیا کہ اس مقدمے میں زمانت کیوں نہیں کرائی جس پر بابر غوری نے جواب دیا کہ مجھے اس مقدمے کا پتہ نہیں تھا نہ ہی کوئی نوٹیس آیا تفصیلات جوانے کے نمائدہ دنیا نیوز لیاکت رانہ سے جوی لیاکت رانہ بتائیے گا دیکھیں سائٹ سوپر ہائیوے پولیس نے بابر غوری کو استعال انگیز تقریر کے ایک مقدمے میں سولدکاری کے مقدم ازام میں یہاں ریمانڈ کے لیے عدالت میں پیش کیا اور عدالت نے جسمانی ریمانڈ پر بابر غوری کو پولیس کی تحویل میں دے دیا ہے اب یہ ریمانڈ پیپر چونکہ فاضل جیج کے پاس موجود ہیں بابر غوری نے یہاں بات چیز کرتے ہوئے کہا کہ میں اپنی والدہ کی طبیعت خراب ہونے کی وجہ سے پاکستان آیا ہوں اور مجھے میں نے اسی لئے تمام مقدمات میں زمانت کروائی تھی لیکن اس مقدمے کا میرے نہ تو علم تھا اور نہ ہی مجھے کبھی کوئی نوٹس ملا بابر غوری کا کہنا تھا کہ مجھ پر جو بھی الزامات آئیت کی گئیں جیسے سولت مرزا نے جو بیان دیا تھا میرے خلاف اس لئے کہ دوسرے الزامات تمام کے تمام غلط ہیں میں بے گناہ ہوں اس لئے پاکستان واپس آیا ہوں اور نہ ہی مجھے کوئی شیاسی کردار دینے کی بھی ابھی تک کوئی بات نہیں ہے فیلحال میں اپنے مقدمات کو کلیر کروں گا جسمانی ریمانڈ عدالت نے دے دیا ہے کب تک ریمانڈ دیا ہے کچھ دیر کے بعد تفصیلات سامنے آ جائیں گی نسیل آکتانہ بہت شکریہ